ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں علو چھولیے کی ریسپی جو اس موسم کی بہت ہی خاص سبزی ہے چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک کلو علو ہیں اور ایک کلو کے قریب میں نے پاس چھولی ہے ان کو میں نے اچھی طرح یہ دو لیا ہے اور یہ اب میں نے پتیلہ لے لیا ہے اس میں میں نے ایک کپ کے قریب گھی یا آئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں دو ادھر پیاز ڈال دوں گے کٹ کر یہ میڈیم سائز کے دو ادھر پیاز ہے ان کو میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب ان کو اب ہم ہلکی آج پر گولڈر مراؤن ہونے تک پکائیں گے یہ گولڈر مراؤن ہو گئے ہیں پیاز ہمارے اور ساتھ ہی اس میں میں ادھر کلسن کا پیزٹ ایک چمج کے قریب ہے اور ایک ٹماٹر ہے اور تین چار ہری مرچے ہیں یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی ٹماٹر کو بھی اور یہ ادھر کلسن کو بھی ایک دو منٹ لگیں گے یہ دیکھیں ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں مسالیں شامل کروں گی یہ ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی پوٹر ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کا پوٹر ڈال ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دھنیا پوٹر ڈال ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے تھوڑا سا پانی لگا کے ان مسالوں کو اچھی طرح اس میں بھون لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح بھون گیا ہے اویل اوپر آ گیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں اب چھولیاں ڈال دوں گی اچھی طرح دھولیا ہے چھولیاں مکس کر دیں گے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح میں بھون گیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں اب آلو شامل کر دوں گی جو ایک کلو کے قریب میرے پاس ہیں یہ دیکھیں آلو میں نے شامل کر دیئے اب اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تقریباً تین چار منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ تین چار منٹوں ہو گیا ہے بھونتے ہوئے اب اس میں میں پانی شامل کروں گی یہ میں نے پانی شامل کر دیا ہے یہ دو تین گلاس ہے جو میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو سالن یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا آلو چھولیے کا تیار ہو گیا اب تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں اس کو پکنے میں اب میں اس کو بول میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں کہ مزیدار سا ہمارا آلو چھولیے کا سالن تیار ہے تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو جلد جلد سکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے سکرائب بھیجیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ